مزفر نگر میں کل بھارتی کسان جونین ادھیکش نرےش ٹکیت کے نیتت میں کسانوں کی مہا پنچائت ہوئی جس میں بڑی سنکھیا میں کسان نیتر شامل ہوئے مہا پنچائت بھی نرےش ٹکیت نے آج سے کسانوں سے دلی کچھ کرنے کا اعلان کیا انہوں نے کہا گاؤں گاؤں سے کسان دلی پہنچے جو بھی دلی جانے کا من رکھتا ہے وہ دلی جا کر کسان آندولن کو اپنا سمرتھن دے ادھر مثورہ کے مورکی انٹر کالج میں کسانوں کی مہا پنچائت ہونے جا رہی ہے بھارتی کسان جونین اور آر ایل ڈی کی اوڑ سے یہ مہا پنچائت بلائے گئی ہے جس میں ایک سو بیس گاؤں کے کسانوں کے ساتھ آر ایل ڈی اپادکش جیان چودری سمیت کئی نیتا شامل ہوگی بھارتی کسان جونین کی اوڑ سے مہا پنچائت بلائے گئی تھی کسانوں سے دلی کچھ کرنے کا اعلان کیا آج مثورہ میں بھی کسانوں کی مہا پنچائت بلائے گئی ہے یہ اعلان کیا گیا کسان دلی کچھ کریں زی میڈیا سمواتا شویب رضا اور پاونت رپارٹی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شویب اس پقت مزفر نگر میں موجود ہیں تو وہی گازی پور بارڈر پا پاونت رپارٹی موجود ہیں سب سے پہلے میں شویب سے اپڈیٹ لے لیتا ہوں شویب مزفر نگر کے گاؤں سسولی سے لے کر گازی پور بارڈر تک سکریتہ دیکھنے کو مل رہی ہے دلی کچھ کا آوان کیا گیا ہے مطروہ میں آج مہا پنچائت بلائے جا رہی ہے کیا اپڈیٹ آپ کے پاس دیکھیں دیوانش جو کل مزفر نگر میں مہا پنچائت ہوئی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طریقے سے سیاسی جو سرگرمیاں ہے اس میں زیادہ نظر آئی کیونکہ وپکس کے تمام جو نیتا تھے وہاں پر موجود ہیں جین چودری وہاں پر پہنچے اس کے علاوہ سنجے سنگھ وہاں پر پہنچے آمادی پارٹی سے عمران مسعود کانگریس سے پہنچے تمام جو بھی وپکس کے نیتا تھے پسچیمی اتر پردیش کے وہ وہاں پر گئے تھے کل ملا کر اس اگر مہا پنچائت کی بات کرے تو وہ اس لیے تھی یہ دکھانے کے لیے کہ جو راکش ٹکیت کے آسے چلتے ہیں اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا جب بھی ضرورت پڑے گی یہ لوگ آزیپور کی طرف پوچھ کریں گے لیکن کل اچھی بات یہ رہی کہ ایک دم سے ڈلی پوچھ کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا اگر ایسا ہوتا تو مشکلیں آ سکتی تھی کیونکہ بہت زیادہ بھیر تھی جی آئیسی کالیج میں اور ایسا لگ رہا تھا کہ اگر یہاں سے ڈلی پوچھ کا اعلان کر جا رہے گا اس سب کے بیچ مطورہ میں بھی اسی طرح کی مہا پنچہ ہے لیکن دیویاش ایک چیز سمجھے کہ پچھمی اتر پردش کا جو علاقہ ہے وہاں پر دوہزار چودہ ہو انیس ہو یا دوہزار سترہ کے ویدان سبا چناؤ ہو سبھی چناؤں میں بی جے پی نے بہت اچھا کیا اور بی جے پی نے ایک پیٹ بنائی تھی لیکن اس اندولن میں آر ایل ڈی یہ کوشش کر رہی ہے کیونکہ کسانوں کی پارٹی مانی جاتی ہے اور چودری یا جی سنگھ ہو یا جہن چودری وہ یہی راجدیتی کرتے آئے ہیں تو وہ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو پیٹ ہے وہ واپس کم سے کم بنائی جائے اور اب بائیس کا جو چناؤ ہے وہ اس کے سہارے اپنی جو نیہ ہے وہ پار لگائے جائے دیوانس ایک چیز یہ سمجھ نہیں ہوگی کہ کل کی جو مہاپچہ ایتی اس میں بار بار اس بات کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ بی جے پی کے جو نیتا ہے ان کا سامائیدی بہیسکار کیا جائے کہ ان کو اسٹین لینا پڑے گا وہ کسان کی طرف ہے یا پھر جو اسٹھان نے نیتا ہے وہ سرکار کی طرف ہے یعنی کہ ان کا سامائیدی بہیسکار کیا جائے اس کے علاوہ جو راکیس نریش ٹکیت ہے جو عدیق سے بھائی کیونکہ ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ انہوں نے گلتی کی دوہزار چودہ میں انیس میں سترہ میں لیکن اب گلتیوں کو سدھارے گے کل ملا کر سیاست بھی حاوی ہے ان تمام آندلونوں پر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا شویب آپ نے کہا کہ سیاست حاوی ہے لیکن یہ سیاست گازی پور بارڈر پر اس کی سکریتہ کیا اور بڑھ گئی ہے یہ اپڈیٹ ہم لیں گے پاون تری پارٹی سے پاون پچھلے 48 ہنٹوں کی بات کریں تو اب کسانوں کے اس پردرشن میں راجنیتک دلت پہلے سے صرف زبانی طور پر سمرتھن دے رہے تھے لیکن اب خود اپنی موجودگی درچ کرا کر سیاست جم کر ہو رہی ہے سیاسی بیانبازی بھی کسانوں کے اس پردرشن کے مدنظر آج کیا ماحول واپے دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل ٹھیک کا اپنے دیویانش میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو ہے وہ کسان الگ الگ جگہوں سے نکل کر اب گاجی پور کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں سب سے پہلے میں تصویریں آپ کو دکھانا چاہوں گا کل مہا پنچائت کے بعد کل شام سے ہی کسانوں نے کوچ کرنا شروع کر دیا تھا اور آپ دیکھیں گے کہ اب جو ہے بھیل یہاں پر لگنا شروع ہو گئی کل رات میں بھی کسان باگپت سے آس پاس کے جلوں سے یہاں پر پہنچے تھے اور آج صبح بھی یہاں پر کسانوں کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ لگاتار جاری ہے یعنی کی کسانوں کا ساپ طور پر یہ کہنا ہے کہ اب مہا پنچائت کے بعد ہم سیدھے طریقے سے کسان ناندولن کو بل دیں گے اسی لئے اپنے گھروں سے نکل کر یہاں پر وہ آنا شروع ہو گئے چاہے کل رات کی بات کریں یا صبح کی بات کریں تو پوری طریقے سے کسان یہاں پر نکلنا شروع ہو گئے اور سب سے بڑی بات ہے کہ کل جس طریقے سے جائن چودری یہاں پہنچے آمادھی پارٹی کے سنجل سنگ پہنچے کانگریس کے پردیش ادھیاکش للو یہاں پر پہنچے تو سبھی راجنیتک پارٹیاں ابھی سے کل سے یہاں پر ان کا جماوڑا شروع ہو گیا تھا ان کا یہاں پر پہنچنا شروع ہو گیا تھا اور انہوں نے صاف طور پر یہاں پر سمرتن دینے کی بات کی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ کل مہا پنچائت میں یہ صاف تھا کہ جن لوگوں کو دلی جانا ہے وہ دلی جا سکتے ہیں وہ دلی پہنچ سکتے ہیں کیونکہ ہاں پنچائت میں جو بھیلتی وہ بہت زیادہ تھی اگر ایک ساتھ سبھی نے کچ کیا ہوتا تو کہیں نا کہیں دلی کی مشکلیں پھر بڑھا جاتی لیکن اب یہاں پر جو کسائن پہنچے ہیں وہ اب یہاں پر رات میں بھی آئے ہیں سبح بھی آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ ہم مجفنگر سے آئے ہیں جیلا مجفنگر گاؤن منپھوڑا جیلا کہاں سے آئے ہیں ہم جیلا میرک سے آئے ہیں گاؤن چور میرک سے آئے ہیں کل پنچائت ہوئی تھی اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر آگے بڑھے ہیں نہیں ہم چودری صاحب کو رات میں دیکھا ہم رات میں تیاری کر دیتی ہاں ہم بہت باغوک ہو گئے تھے تو اندولنگ میں اندولنگ کو اور تیز بنانے کی اب امید ہے کیونکہ آپ سب لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں بلکل پکا امید ہے اور جو کل ریلی تھی وہاں مجھے پنگر وہ بھی آ جائے گی یعنی اور لوگوں کے یہاں پر اکھٹا ہونے کی ضرورت ہے بہت زیادہ لگتار آئے ہیں زیادہ لگوں کا جماوڑا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اب چاہے رات کی بات کرے یا صبح کی بات کرے ہر طرف سے اب کسان جو ہے اس اندولن میں پہنچ رہے ہیں